نمشکار دوستو سائلنٹ نالجی چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم جانیں گے پانچ نمبر میس کے لوشو نیمرولوجی جیو تیس اور باسو ساستر کے حساب سے کیا نیکٹیو ایفیکٹ پڑھتے ہیں اور اس کے اپائے کیا ہیں پہلے جانتے ہیں پانچ نمبر ہوتا کیا ہے پانچ نمبر بودھ گرہ ہے اور لوسو جارٹ کے حساب سے یہ پرثوی تطب ہے اور باسو کے حساب سے یہ گھر کا سینٹر کا بھاگ ہے جسے ہم برہم ستھان کہتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ باسو پورش کا پیٹ کا بھاگ ہوتا ہے یہ دوش پورن ہے تو گھر میں نیکٹی پرواب پڑے گا کیونکہ گھر میں پنچتالیس دیبتہ باسو پورش کے اوپر نباس کرتے ہیں یہاں سے ارجہ پورے گھر کو جاتی ہے اور یہ باگ دوش پورن ہو تو کافی نیکٹی پرنام ملتے ہیں جیسے ہمارے پیٹ کا حصہ کچھ گلت کھا پی لیں تو پورا سریر ڈشٹرب ہو جاتا ہے اور میس ہونے کے کارن آپ کو پرثوی بھومی نہیں ملتی جس سے آپ کو سٹیبلٹی مل سکے تو پانچ نمبر بودھ گرہ ہے جو ہمیں بودھی بانی بیاپار آنفیڈنس سٹیبلٹی بگیان لیکھن گنیت کلا اتر ادیوگ ریپورٹر شکشک منیجر رائٹر شلپکار باستوکار جیوتیس کوچنگ ترک شکتی نیرنے کشمتہ بولنے کی کشمتہ سوچنا سنچار کمینیوکیشن آدھی کی کلا دیتا ہے بودھ گرہ سب سے چوٹا گرہ ہے اس لیے اسے راج کمار کا پدوی ملا ہے میس ہونے سے ان سبھی فلوں میں کمی آتی ہے پیٹ باہر کو ہو سکتا ہے جھکتے سمیں پیٹ میں درد ہو سکتا ہے کونفیڈنس کی کمی کوئی ساتھ دے تو ہنسلا بڑھ جاتا ہے انسان دیالو ہوتا ہے پلیڈیز کا پانچ نمبر میس ہو تو پرگنسی میں سمسیا آ سکتی ہے کبھی کبھی پرگنسی بھی ڈوب ہو جاتی ہے پیٹ سنسٹیب ہو جاتا ہے ہیوی کھانا کھانے سے دکت آتی ہے اپنی بات کو بیقت کرنا یا سمجھا پانا مشکل ہوتا ہے چار اور تین نمبر آنک بھی میس ہوں تو انسان کسی کے سامنے جانے یا بولنے سے ڈرتا ہے بیڑیا سٹیج میں نہیں بول پاتا پڑھائی میں بھی سمسیا آ جاتی ہے گھر مکان بنانے میں بیعپار چلانے میں دکت آتی ہے اور کئی بار سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کی دوڑ لگی رہتی ہے ایک جگہ نہیں ٹک پاتا نوکری میں بار بار تبادلہ نوکری بدلنا کام بدلنا گھر بدلنا کچھ نہ کچھ بدلاب ہوتا رہتا ہے اگر جنم کنلی میں بدھ بھی کمجور ہے تو سریر کمجور سواستی سمسیا کرج کی استیتی آرثک تنگی سونگنے اور سواد کی شکتی کمجور ہو جاتی ہے بدھی پرمیت یا برہشت ہو جاتی ہے بہن بوا موسی سے سوند خراب جوٹھے دیوی دیوتاوں کی پوجا تنتر منتر میں وشواس شراب تمہکو کا سیون سوچ سمجھ کر نہیں بولنا ایمانداری کم آدھی سمسیایں ہوتی ہیں پانچ نمبر میس سے انسان اپنی بات پر نہیں ٹکتا فیصلے بدلتا رہتا ہے جوٹیس میں بودھ گرہ میتھن اور کنیا راسی کا سوامی ہے جسے دیوی سواب راسی کہتے ہیں مطلب ڈبل نیچر جیسا انسان ہو بیسا ہی انسان ہو جاتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ چل دیتا ہے بودھ گرہ کا کوئی دشمن نہیں ہے لیکن بودھ گرہ کچھ گرہوں کو اپنا دشمن مانتے ہیں تو جس کا پانچ نمبر میس ہے اسے کافی لوگ اپنے دشمن لگتے ہیں اور اس کا ایک کارن یہ ہے کہ بودھ بچہ ہے سوریو پتہ ہے منگل تایا اور گروہ بڑے بجرگ دادا بغیرہ ہوتے ہیں تو بودھ کو ان کی باتیں بری لگتی ہیں کیونکہ بودھ مستی کرنا چاہتا ہے اور جیوٹیس میں پانچ نمبر گھر کے اسوامی بودھ ہوتے ہیں جسے بچوں کا گھر اور موج مستی کا گھر بھی کہتے ہیں تو پانچ نمبر مستی والوں کو سمجھانا بھی مشکل ہے کوئی سمجھائے تو انہیں وہ انسان دشمن لگتا ہے اس لیے پانچ نمبر مستی والے کئی بار بودھی کا پریوگ نہیں کر پاتے اور ساری جنگی نہ سمجھنے کی بجہ سے ایسے ہی بکار میں گجار دیتے ہیں تو انہیں صلاح لے کر کام کرنا چاہیے اور جن کی ڈیووی میں پانچ نمبر آنکھ نہیں ہوتا کم سے کم 80% ان کے گھر کے سینٹر کے بھاگ میں دوش ہوتا ہے نئی درشکوں کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنی ڈیووی کی پریڈکشن کروانا چاہتے ہیں جو کی لوشو نیورولوجی باسطو ساسطر اور جیوتیس کو ملا کر کی جاتی ہے اپنا ویڈیو آوڈیو پیڈی اف لکھت اتر پانے کے لیے اوپر لکھے ویڈیو پر سمپر کریں یا ہماری بیب سائٹ سے لنک کریں بیب سائٹ کا لنک ڈیسکریپشن میں دیا ہے آپ کے پرائیویٹ ویڈیو آوڈیو لکھت اتر آپ کو جی میل دوارہ بیج دیے جائیں گے لوشو نیورولوجی جیوتیس اور باسطو ساسطر کی مدل سے اب اپائے دیکھتے ہیں سب سے پہلے گھر کا سینٹر نکالیں اس کو پیلے کلر سے مارک کریں چاروں طرف پیلے رنگ کی پٹی کوئی پیلی ٹیپ پیلا فرس پیلی ٹائلیں بگرہ لگا سکتے ہیں اگر کچھ نہیں کرنا ہے تو یہ بھاگ بلکل کھالی کریں کسی بھی پرکار کی کنسٹرکشن پر سوئی سیڑیاں ٹوائلٹ باتھروم جگہ گندی نہیں ہونی چاہیے اور یہ جگہ کم سے کم یوج ہونی چاہیے بلکل نہ ہو تو اور بھی اچھا اور سینٹر کے بلکل اوپر چھت میں ہول مگ چھید بگرہ نہیں ہونی چاہیے سوریوں کی روشنی نہیں پڑھنی چاہیے جن جن کے گھروں میں چھت میں ہول ہوتا ہے اسی پرسنٹ دنیا گریب ہے مندروں میں پھائیو سٹار ہوتلوں میں اور کروڑ پتیوں عرب پتیوں کے گھر میں چھت میں لینٹر پر ہول نہیں ہوتا اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ آجادی سے پہلے راجاؤں پندیتوں اور انگریجوں نے مل کر جنتہ کو گریب کرنے کے لیے یہ باسلو دوست چالو کیا تھا اور اس کے پیچھے کچھ انگریج بدوان تھے جن کو سنسکریت بھاشا کا گیان تھا ان میں سپر مکھتے فریڈرک میکس مولر میکلیو بیلیم ہنٹر اور لورڈ ڈلہو جی کے سمیں میں بھی کچھ گرنتوں کے ساتھ چھیڑھانی کی گئی تھے گرنتوں کے شلوک بدل دیے گئے تھے تو بھارت دیش کو گریب کرنے کے لیے اور گریبوں پر راج کرنے کے لیے یہ ساجس رچی تھی اس لیے جب گریبی آئے چاروں طرف سے ہاتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ پہلا اور انتیم راستہ ہے کہ چھت کے ہول کو بند کر دے سنٹر میں پیلا پیرامنڈ بھی رکھ سکتے ہیں اور دیوار پر پیلی روشنی چھت میں جومر بغیرہ لگا کر بھی یا بیسے ہی پیلی روشنی لگا سکتے ہیں ہرا پین اپنے پاس رکھیں بودھ کا ہے تو اور بھی اچھا ہرا رومال جے میں رکھ سکتے ہیں لیکن اسے یوج نہ کریں ہری سبجیاں کھائیں ننگے پاؤں کچھ دیر ہری گاس پر چلیں بودھ بار کو گائے کو ہرا چارہ کھلائیں ہرے رنگ کے بستر پہنیں آٹھ سال کی چھوٹی کنیاؤں کو اور سوہاگنوں کو ہری چوڑیاں بھینٹ کریں اور پانچ نمبر آنک کے لیے پانچ نمبر کا زیادہ بار استعمال کریں جیسے گلی یا چونک سے پانچ ماں مکان لیں ہوتل میں پانچ نمبر چودہ نمبر تیس نمبر کمرہ بک کریں پانچ میں منجل پر رہیں پانچ انسانوں کی ملد ہرے رنگ کے بھوجن بستر پیپ دارتوں سے کریں چھوٹے بچوں سے پیار کریں پانچ نمبر کی ٹی شٹ پہنیں لائن میں کتار میں لگنا ہے تو پانچ بھی نمبر پر لگیں کسی نہ کسی طرح پانچ آنا چاہیے پانچ طریق یا پانچ بجے گھر سے کہیں جانے کے لیے نکلیں پانچ بجے کسی سے دوستی کریں کسی سے بات کریں یا کسی سجن کو فون کول کرنی ہے تو پانچ بجے کریں اس سے بھی فائدہ ہوگا ہرے رنگ کی مولی یا داغہ ہاتھ میں پہن سکتے ہیں گھر کی اتری کی دیوار میں ہرا رنگ کریں ہلکے ہرے رنگ کی گنیس جی کی تصویر بغیرہ اتر دشا میں آپ لگا سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ اپائے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں آج کے لیے یہ تنا ہی نمشکار دانے بات